شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ایک ویڈیو کلپ بھیجی ہے جس میں یہ شخص ایک ایسی چیز کو بتا رہا ہے جس کو ہماری کتنے ایسے بھائی ہیں جو لاعلمی کی بنیاد پر ایسے وظیفوں کے پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں یہ شخص بول رہا ہے کہ جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد اگر ایک انسان یا معز یہ ذکر ایک تالیس بار فورٹی ون بار کرے گا تو اللہ تعالی اسے اتنی عزت بخص دے گا کہ جب اس کا نام آئے گا تو لوگ اپنے دانت کے دربیان اگلیا رکھ لیں گے ظاہر سے بات ہے ایسے وظیفے کی قرآن و حدیث کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی ایسا وظیفہ کہیں کتب حدیث میں موجود ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے وظیفے کے کرنے کا صحابے کرام کو آپ نے حکم دیا ہے ظاہر سے بات ہے اسی چیز کا نام بجت ہے کہ وہ عمل جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو صحابے کرام کو کرنے کا حکم نہیں دیا ہو آپ کے سامنے وہ چیز کی گئی ہو آپ نے اس پر خاموسی کا اظہار کیا ہو اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور صدیہ گدر گئیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال کیے گئے اور آج اگر یہ چیز اس طرح کے نام نحاد علماء دین کے اندر بیدتوں کو ایجاد کرتے ہوئے اور یہ ہے کہ سیدھے سادھی عوام کو بھولی بھالی عوام کو اس قسم کے عذکار میں لگا دیتے ہیں اور وہ بیشارے اپنا وقت ضائع کرتے ہو اس طرح کے عذکار کی پابندی کرتے ہیں تو یہ چیز بیدت ہے اور اما عیشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندرذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فورد جو انسان ہمارے دین کے اندر کسی ایسی چیز کا ایجاد کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے جس کی ہم نے ویریفائیڈ نہیں کی ہے تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس لئے میرے دینی بھائیو آپ تمام حضرات سے غزارش ہے کہ جب اس قسم کے میسج آپ کی موبائل پہ آئیں تو قبل اس کے کہ آپ اس کو دوسروں کو فارورڈ کریں آپ کے یہاں جو علماء موجود ہیں اسے رابطہ کر لیں اور یہ دیکھ لیں کہ آیا یہ چیز صحیح ہے یا نہیں اگر صحیح ہے حدیث کی صحیح حدیث سے وہ چیز ثابت ہے اس پر عمل کریں دوسروں کو بھی بھیجیں اداللو علی الخیر کا فائل ہے آپ اگر کسی دوسرے انسان کو کسی خیر کی طرف رہنمائی کریں گے آپ نے کسی کے پاس صحیح محصد بھیجا اور سامنے والا اس پر عمل کر لیا تو جتنا اس عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا اس لئے کہ آپ سبب بنے ہیں لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر آپ نے کوئی میسیج دوسرے کو فارورٹ کر دیا جو عمل یا جو عظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جتنا عمل کرنے والے کو گناہ ملے گا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا اس لئے کہ گمراہی میں آپ سبب بنے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ہر فرد کو سنت رسول کی اتباہ کی توفیق تا فرما اور وہی عمل کرنے کی توفیق تا فرما جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہے وصل اللہ علیہ وسلم وآلہ آلہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر رمزان الذي انزل فيه القرآن مبارک 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 مبارک